میرا مقصد آپ کو جذباتی بنانا نہیں ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حق پہلے سے آ رہا ہے باطل نیا پیدا ہوتا ہے اور پھر حق کو شرارت کہتا ہے نبی جو پیغام لاتے ہیں وہ وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے حضور نے توحید کی بات کی تو یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی تمام انبیاء نے کی ہے پہلے انسان اب البشر سیدنا آدم علیہ السلام وہی اللہ کی نبی ہیں انہوں نے ہی اپنے بچوں کو توحید سکھائیے سمجھ آئی بات تو کفر ہوتا بعد میں پیدا ہے اور پہلوں کو آنکھیں دکھاتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ماننے والو اے ماننے والو اے مومنو کیا حکم ہے لا توجہ یا اے ماننے والو تخون اللہ والرسول لا آج یہ وہ لفظ ہے جس سے تیرا کلمہ شروع ہے سبحان اللہ وہی کہیں جو لا والا کلمہ پڑھتے ہیں لا محمد الرسول اللہ کہاں سے شروع ہے لا اور لا نفی ہے یا اس بات ہے پتا ہے اور لا والا جملہ منفی ہے یا مصبت ہے دور سے بولو لا والا جملہ نہیں نہیں لا کا لفظ لا کا منا نہیں تو لا والا جملہ منفی ہے یا مصبت ہے تو وہ کلمہ جو لا سے شروع ہو وہ منفی ہے یا مصبت ہے بولو نہیں ہو جی مولی صاحب تقریر زیادہ مصبت ہو زیادہ مصبت ہو دور پہلے کلمہ تو کوئی مصبت ڈھونڈ کلمہ منفی پڑتا ہے تقریر مصبت مانتا ہے ہو جی مولی صاحب کسی کو اتراز نہ ہو کسی کو اتراز نہ ہو مولی کو چھوڑ تو نبی تو کوئی وہ ڈھونڈ نا جس پر کسی کو اتراز نہ ہو کلمہ تو اس نبی کا پڑھنا جس پر کسی کا اتراز نہ ہو کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے جس کی پہلی تقریر پہ پترا ہوتا ہے اور مولوی وہ مانگتا ہے جس پہ سب راضی ہوں نہ کوئی ایسا نبی ہے جس سے سب راضی ہوں نہ ہی کوئی نبیوں کا وارث آل حق میں سے کوئی حد تانی عالم ہے جس سے سب راضی ہوں اگر اللہ راضی ہوگا تو شیطان راضی کیسے ہوگا اگر توحید والے راضی ہوں گے تو مشرق راضی کیسے ہوں گے اگر مظلوم راضی ہوگا تو ظالم راضی کیسے ہوگا اگر گھرالالہ حقدار راضی ہوگا تو چھوڑ راضی کیسے ہوگا ہوگا اللہ راضی ہوگا تو شیطان راضی کیسے ہوگا اور اللہ والے راضی ہوں گے تو شیطان والے کیسے راضی ہوں گے ہوئے نہیں سکتے ایک نراض ہونا ہی ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو پاٹی گوئی ہو نہ ہو پہلے موں دھولو مانتا ہوں لیکن صحیح وارش تو بنو صحیح وارش تو بنو لارلوم دیوبند کی عظمت کو خیامت تک آنے والے آل حق سلام کرتے رہیں گے لیکن دیوبندی فتوہ نہیں بیچتے کسے قیمت پر نہیں نہ امن کی قیمت پر نہ مال کی قیمت پر نہ جان کی قیمت پر وہ فتوہ نہیں بیچتے سرف سر بکا فسر بلند نہیں وقد آئیتو بجرت من غیرت من بیوتی یا ایہا الذین آمنون لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آئے اہلِ ایمان خیانت نہ کرنا لا تخونوا اللہ والرسول اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تمہیں علم بھی ہے حالانکہ تمہیں علم بھی ہے جانتے بھی ہو پھر بھی خیانت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہیں علم بھی ہے یہ جاننے والوں سے کتاب ہے یا انجانوں سے بول بھئی جاننے والوں کیا کہتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہیں علم بھی ہے تو پھر خیانت نہ کرو نا امانت ہے امانت کسی کے پاس مال امانت ہے کسی کے پاس کوئی چیز امان امانت ہے کسی کے پاس پیسہ امانت ہے اور کسی کے پاس اللہ کا علم امانت ہے قرآن اور سنت کا علم امانت ہے حق کا فتوہ امانت ہے